اسلام علیکم دوستو میں صرفہ صفی اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے میں ان دنوں روزنما پاکستان یہ جی روڈ پہ اس کا آفیس ہے اب مجیور احمان شامی صاحب اس کے مالک ہیں پہلے اکبر علی بھٹی اس کے مالک ہوتے تھے اکبر بھٹی میں روزنما پاکستان کے نیوز روم میں تھا تو ہم نہ نائٹ ڈیوٹی ظاہر نیوز روم کی ڈیوٹی صبح لوگ انہیں اخبار پڑھنا ہوتا تھا رات ہم اخبار جو ہے وہ بناتے تھے اور صبح لوگ اسے پڑھتے تھے اب بھی ایسا ہی ہے ہم نے سیمی کی کاپی بھیج کر سیمی آپ اس طرح سے سمجھے کہ لاہور کا ایڈیشن لوکل ایڈیشن ہے اور جو فیصل آباد کاپی جاتی ہے اسے پہلے ملتان ایڈیشن چھپ جاتا تھا اب تو تمام شہروں میں مشینری کا بندوبست کر لیا گیا ہے پریس فغیرہ کا اور ہر اخبار ہر شہر سے چھپتا ہے تمام بڑے شہروں سے لیکن تب سارے اخبارات لاہوری سے چھپ کر ملتان ڈیرہ غازی خان فیصل آباد سراہی وال اکار آر ایون بعض اخبارات یہاں سے چھپ کر پنڈی بھی جاتے تھے تو ہم نے نہ سیمی کاپی بھیج کر ڈینر کے لیے باہر جانا جے رول پر مزانگ چنگی کی طرف مزانگ چنگی جا کے وہ پراتھا وراتھا یا کچھ اور جو بھی ریزک روٹی ہوتی ہے مقدر کی وہ کھانے تو ایسے میں کچھ پولیس ملاسمین ہمیں نظر آنے ہیں آتھے جاتے نا تو ہمارے دوستوں میں سے کولیگز میں سے کسی نے کہہ دینا ملت تین چار دوست ہم اکٹھے یہ کمپنی کرتے تھے ڈینر کے لیے اس نے کسی دوست نے آواز لگا دی مجھے حسیہ آ رہی ہے معذرت کے ساتھ کہ پولیس والوں کو دیکھے کہ چھلڑی ہوئے چھلڑی اور یہ کہہ کہ تو ہم نے بھاگ جانا یہ مطلب میں سمجھتا ہوں اٹھارہ سال سے کچھ پرانی بات تب میری شادیہ بھی نہیں ہوئی تھی وہ جو ہوتا ہے ایک طرح کا لڑکپن انمیچوریٹی یا جو بھی کہہ لیں لیکن جنرلسٹ میں سمجھتا ہوں پیدا ہوتا ہے میچیور ہوتا ہے لیکن پھر بھی شرارت کرنی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی وہ بچپن کی ساری حرکتیں بھی یاد آنیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے رہنا ایک دن ہم نے مزانگ چنگی پر پراتھا کھایا اور ساتھ لسی پی رہے تھے بعد میں تو ہمارے اردگرد پولیس کے کچھ جوان ہمیں انہوں نے گھیرا ڈال لیا گھیر لیا تو ہم نے ایسے دیکھا اوپر تو پولیس والے اور وہی جن کو ہمارا دوست چھلڑ کہتا تھا وہی تھے میں نے انہوں نے کہا اوہ بیٹھو کھانا کھائیں آپ بھی کھائیں کچھ کہنے لگے نہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا ضرور ہے لیکن کھانا آپ سے کچھ نہیں ہے خیر قصہ مختصر کہ ہم بیٹھے تو ایک ایجیڈ پولیس مراسم تھے کانسٹیپری تھے ساری حوالدار تھے وہ جو ایجیڈ پولیس ملازم تھے مجھے کہنے لگے کہ یار گل سروں تسیل روز رات انسانوں چھلڑی ہوئے کہہ کے جاتے ہو پتہ ہے ہم نے آپ کی ریکی کی ہمیں پتہ چلا کہ آپ روزرما پاکستان کے آفیس سے آتے ہیں اور ڈیلی آتے ہیں اور آپ ہمیں تن کرتے ہیں یار ایسی ایسی حرکت تو نہیں کرنی چاہیے خیر موازرت موازرت یہ وہ پولیس اور جنرلسٹوں کا آپ اس میں ایک تعلق ہوتا ہے چولی دامن کا ہم اسے کہتے ہیں تعلق ہے ساتھ ہوتا ہے ہمارا پولیس کے ساتھ تو وہ پولیس جو حوالدار تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار پتہ کی یہ ساڑھی نوکری بڑی سخت ہے پتہ نہیں ہوتا رات کی ڈیوٹی دن کی ڈیوٹی اور ہم یا یہ نفسیاتی طور پر اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ایک جو معمول کی زندگی ہے وہ جی سکے بات بڑی عجیب و غریب تھی پولیس کے حوالے سے مضبط ترہ ترہ کی باتیں بڑے ترہ ترہ کے دور آئے لاہور پولیس کی اگر صرف بات کی جائے تو اس پر کبھی وہ سبزہ دار کے پولیس مقابلے شہباز شریف کے دور کے کبھی اس پولیس پر ترہ ترہ کی تومتیں ایک ٹائم آیا کہ اس پولیس کے حوالے سے یہ بات مشہور ہوئی کہ تھانے میں ایسے چو جو بندہ لگتا ہے پولیس آفیسر لگتا ہے وہ ایک بھاری بھرکم رشوت دے کر اسے تائنات کیا جاتا ہے ایسے چو لگایا جاتا ہے پھر وہ مال لوٹتا ہے چاروں طرف سے اور اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر ایون منسٹرز تک ایک ایک تھانے کی کمائی جاتی ہے یہ بات کچھ زیادہ غلط بھی نہیں تھی اس کی بڑی ساری گواہیاں موجود ہیں لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے آج کی پولیس کچھ اور طرح کی ہے ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی کہ ایک پولیس ملازم ہے اور وہ اول فول اول فول بکرا ہے فضول قسم کی مضبگاریاں کہہ لئے ہیں گنگیاں گارہ آنکاڈ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو اگر کوئی اور پولیس آفیسر ہوتا تو وہ اسی دن اسے پتہ نہیں گوڑی مار دیں دا دھشت آ لیکن جس طرح سے اسے ٹریٹ کیا ڈاکٹر عثمان انور نے اس بندے کو ڈھونڈا اس پولیس ملازم کو اور جس طرح سے اسے ٹریٹ کیا جس طرح سے اس کا علاج کروانے تک گیا یہ سب کو چونکا دینے واری بات تھی ایک منٹ لگتا تھا اسے ڈسمس کر کے گھر بیجنا لیکن اور ہی طرح کے معاملات نکلے ہیں پولیس ملازمین ہمارے جو پنجاب میں پنجاب پولیس ہے یہ بڑی بدنامے زمانہ بھی رہی ہے لیکن اب اس میں ہم ترہ ترہ کی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اور اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارے کا سارا معاملہ آج ڈسکس کرنا ہے میں نے ڈاکٹر عثمان انور کو کہ یہ کیا ہے بندہ یہ آ رہا ہے یہ کیئے اور انہوں تھنڈ بڑی سر لگ دی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اسے سردی بہت لگتی ہے اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں مجھے اپنی بھی بات یہ آ رہا ہے یہ سردی کے حوالے سے لاؤ میریج کیا ہے اوپر سے یہ بڑا نرم ہے اور اندر سے اخروڑ کے حوالے سے مشہور ہے نا کہ وہ اوپر سے بڑا سخت ہوتا ہے اندر سے بڑا نرم ہوتا ہے لیکن یہ بندہ اوپر سے بڑا نرم ہے اندر سے بڑا سخت ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس نے کیا کیا سپیشلی اور پی ٹی آئی نے اس کے ساتھ کیا کیا اور وہ جو بچارہ ذل شاہ مارا گیا اس کے گھر میں آج بھی یہ بندہ چھپ چھپ کر کیوں جاتا ہے یہ کتنی کبائی کرتا ہے کتنا پیسہ بناتا ہے یہ بات بھی آج آپ کو بتا رہی ہے لاو میریج کسٹے کی یہ بھی آپ کو بتانا ہے سارے کا سارا لیکن ان ساری باتوں سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لے اور میں بڑا آپ کا احسان مند جس طرح کی آپ کی لائکنگ ہوتی ہے جس طرح کی آپ کے سونے سونے کومنٹس ہوتے کبھی میں چھٹا تھا کہ آپ کچھ لوگ بڑے گندے گھٹیا کسم کے کومنٹ کرتے ہیں لیکن آپ شاید مطلب میری بات پلے پڑی کچھ نہ کچھ جس طرح سے آپ کی شیئرنگ ہوتی بہت شیئرنگ ہوتی ہے مجھے یوٹیوب بتاتا رہتا ہے کہ کس طرح سے میرے ویڈیوز کو شیئر کیا جاتا ہے میرے ویڈیوز کو شیئر کیا جاتا ہے مختلف سشل میڈیا کے پلیئر فارمز پر یہ آپ دوستوں کا احسان ہے پولیس ہمارے پاکستان کی ہی نہیں انڈیا کی یا اس پورے ریجن کی اچھی پولیس نہیں رہی ماظرک کے ساتھ کبھی بھی اچھی پولیس نہیں رہی اس پہ تہمتے ہیں اس پہ ترہ ترہ کے الزامات ہیں اس کا خوف ہے یورپین کنٹریز میں پولیس کو دے کر لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محافظ آیا ہے یہاں الٹا ہے ماملہ کہ پولیس کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اے کدھر آگی کسی کے دروازے پہ پولیس چلی جائے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ اتھکی ہو گیا عجب طرح کے ماملات ہیں اصل میں جو گورا ہے نا جس کا راج رہا ہم پر اکرسہ اس نے ہماری پولیس کو ایک گراؤنے درندے بنایا اس لیے بنایا کہ وہ اپنا کلہ مضبوط رکھنا چاندہ سی وہ یہاں بغاوت نہیں ہونے دیرہ چاہ رہا تھا وہ ہمیں غلام رکھنا چاہ رہا تھا اور غلاموں کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہماری پولیس کا رویہ وہی ہو گیا جو آج تک ویسے کا ویسے یہ ہے پولیس والے اچھلڑیوں سے یاد آیا ان کی حرکتیں بھی اسی طرح سے مضب کسی ریسٹورنٹ میں جانا کھانا کھانے کے لیے تو اسے کوئی پیسہ نہیں دینا الٹا اسے دھمکیاں دینی گالگیاں نکال دیں شیو کروانے کے لیے کسی حجام کے پاس چلے گئے کٹنگ کروائی ہے اور یہ وہ سب کچھ کروایا اور اسے آفٹرال گھور کے باہر آ گیا اور کسی بس میں سفر کرنا ہے تو انہوں کے ملازمی جارو جی اسے گنڈیکٹر نے پیچھے ہٹ جانا یہ رویے بہت عجیب و غریب پولیس کے رہے اور سپیشلی تھانے میں ہر بندہ جاتا ہوا گھبراتا ہے ابھی تک تبدیلی جو آئی ہے وہ بھی میں بتانے لگا ہوں لیکن ابھی تک جاتا ہوا گھبراتا ہے اکتے و چھتر پانجہ یہ وہ اس طرح کی باتیں نمبر ٹو جو جس کو چھتر نہیں بھی لگنے ہوتے جو ملزم نہیں ہوتا جس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا وہ کسی کی فیور کے لیے بھی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرا پلہ جڑائے گا میری بوجی اے تھے خالی ہو جارے یہ تھا ہماری پولیس کا اب تک کا آج تک کا سارا پچھلا ماسی یہ پولیس کا امیج ہماری پولیس کا ابھی تک ہے لیکن اس میں بعض تبدیلیں آئی ہیں اور یہ جب سے نگران حکومت آئی ہے یہاں وزیریہ لا محسن لکھوی کی تو اس نے ایک بندے کو آئی جی پنجاب بنایا ہے ڈاکٹر اسمان انور میں انہی کی بات کر رہا ہوں انہوں تھانڈ بڑی لگ دی وہ کہتا ہے مجھے سردی بہت لگتی اس میں میں نے کہا رہا ہے کہ مجھے اپنی بات یاد آرہی ہم راجپوتوں کو کہا جاتا ہوتا ہے بلکہ ہم خود کہتے ہوتے ہیں یا دیکھو ہماری بات سنو ساڑھی مچھا اے ٹھیک سب ٹھیک ساڑھے حالات چنگے مارے یہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں انسان پر ہر طرح کے حالات آتے جاتے ہیں لیکن سال کے ہم آٹھ مہینے راجپوت ہوتے اور چار مہینے ہم مراث پوت ہوتے میری بات سمجھ رہے یہ جو ہماری بڑی رسیلی ایک ہے کاسٹ جنہیں ہم مراث کہتے ہیں بڑے قابل میرے لئے یہ بڑے سیانے لوگ بہت بڑے لوگ اور فن اور آٹھ سے جڑے ہوئے یہ لوگ اور ان کے پاس بیٹھ کے بندہ باتیں ان کی سوری باتیں رنگی باتیں اور شغی باتیں انہیں ایک کریلے گوشت اور دوسرا سردی ہمیں بھی چار مہینے بہت سردی لگتی نمبر سے لے کر فیبرری تک سمجھیں کہ ہم بس مراث پوت ہیں ہم آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں دوست اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان دنوں ہم مراث پوت ہے راج پوت نہیں ہے اب مجھے نہیں پتا ڈاکٹر عثمان انور ہم میں سے ہیں راج پوت وں بات وہاں سردی بہت ہے اور لاؤ میریج کرتا ہے پولیس میں آتا ہے تو اس پر طرح طرح کے الزام بھی آتے ہیں پہلا سب سے بڑا الزام ہے کہ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو جا کدھر ڈاکٹری کار پولیس کی رہ رہا ہیں سب سے پہلا الزام لیکن مقابلے کا امتحان پاس کی اور پولیس میں آ لاؤ میریج کی اور لاؤ میریج کا بڑا قصہ بتاتے اپنا کہ ان دیروں یہاں موبائل فون تو تھے نہیں کسی کو میسج بنجا نہیں کر سکتا کوئی ٹک ٹاک نہیں کسی کے لئے بنا سکتا اور اپنی محبوبہ سے بات کتنا بڑا آزاب مطلب ایک ہی گھر میں لینڈ لائن فون اور اس پہ بھی تین تین چار چار ایکسٹینشن تے ایک پاس بندہ ہلو کردہ جو دوسرے پاس کردہ جی ہی سن رہا ہن ساڑے سارے ہمارا پرابلم رہا ہے یہ ہمارا سب کا جو جنہوں نے موبائل فون سے پہلے محبتیں کی ان کے مسائل رہے ہم نے بھوکتے بڑے عجیب ہو رہی وہ بھی ڈاکٹر ہیں ان کی کلاس سائل ہو ہیں ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر عثمان انور کی ہماری جو بھابی ہیں جو ان کے گھر میں ہے ست لاکھ مین لاکھ کماندہ یہ بندا اس کی ڈاکٹر عثمان انور کی تنخواب وغیرہ اور الاؤنس ڈال کر سیون لاکھ روپیز یہ کماتا ہے لیکن لگاتا کتنے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے یہ وہ جو سات لاکھ ہے اس میں سے کئی لاکھ تو یہ آئی جی آفیس میں روز جو سب کے لئے کھانا بنتا ہے وہ نیچے ہٹی بنائی ہوئی ہے وہ کھانے کے پیسے موصوف اپنے پلے سے ہی دیتے سب کو کھانا اچھا صرف یہی بات نہیں وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس بندے کی پولیس والے کی پولیس ملاسن کی جس میں وہ گار کیا نکار رہا تھا اس بندے کو کس طرح سے دھون دھون کے بعد کیا کیا کہ یہ نفسیاتی مجھے تو لگتا ہے نفسیات کے ڈاکٹر رکھوی اس طرح کوئی ان کا معاملہ ہے انہوں نے کہا دن رات کی ڈیوٹی کر دس دس پندرہ پندرہ دھینٹوں کی پاگل ہو جاتے ہیں بندے تو ان کو ضرورت برخواست کرنے کی نہیں نوکریوں سے نکالنے کی نہیں ان کا تو علاج ضروری ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر عثمان انور نے آئی جی پنجاب نے کچھ اقدامات لیے اور جتنے بھی نفسیاتی معاملات میں الجھے ہوئے پولیس ملازمین ہیں وہ کانسٹبل ہو یا کسی بڑے رینک پہ بیٹھا ہوا یہ جو پولیس مقابلوں میں پولیس ملازمین بیچارے شہید ہو جاتے ہیں اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خواتین اور ان کے بچے جس طرح سے رول جاتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ایک بچے کو نوکری دے دی واقعی جلو گھر جو ہے اس نے سنبھال لیا بعض کے بچے قابل نہیں ہوتے اتنی بان جاتی تھیں اس بندے نے ان کے وضائف لگا گئی پولیس ڈیوٹی کے دوران جو بندہ مرتا ہے شہید ہوتا ہے مرنا تو نہیں کہ یہ شہید ہوتا ہے جو بھی ڈیوٹی کے دوران چاہے وابڈہ کا ملازم ہو چاہے وہ میکمہ ٹرانسپورٹ کا ملازم ہو یا کوئی آن ڈیوٹی کسی بندے کی شہادت ہوتی ہے تو وہ شہید ہوتا ہے سیدھی بات یار ان کی بیواؤں کو یہ بندہ گھر بنانے کے لیے جس کا گھر ہے جس کا گھر نہیں کرائے پہ رہتا اس کو گھر لے کے دینا پلار دینا ان کے بچوں کے وضائف لگانے جن پولیس ملازمین کے بچے خواہ کانسٹیبل کا بچہ عالی تعلیم حاصل کر رہا اور اچھی پوزیشن پہ حاصل کر رہا اس کا وظیفہ لگا دینا کون کرتا ہے کس دیپارٹمنٹ میں ہے کہیں بھی نہیں اور یہ رگدے ہوئے رگدے ہوئے لوگ پولیس ملازمین عام لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یہ سچ ہے انہیں پبلک کے ساتھ دوستی کرنی ابھی تک نہیں آئی یہ جو ان دنوں مقابلے کے امتحانات پاس کر کر جو نوجوان لڑکے لڑکیوں پولیس ملازمین بن رہے پولیس کے شوق میں آ رہے ہیں انہیں تو بڑی تمیز ہیں انہیں سوشلی اتنے مواقع نہیں ملے کہ وہ لوگوں سے زیادہ میل ملاب کر سکے بچے ہیں بچے بھلا کیا ہوتا ہے آج کے بچوں کے ساتھ ہمارا بچپن تو ہے نہیں یہ لکن میٹی کھیڑی گلی ڈنڈے کھیڑے ہوئے ہیں ان بچوں نے کچھ نہیں کھیلا ہوا نہ یہ راتوں کو جاگے ہیں نہ یہ سوسائیٹی میں بیٹھے نہ یہ تھڑوں پہ بیٹھے نہ یہ چائے خانوں پہ طرح سے لوگوں کو پلائٹ لی اپنا بنانا نہیں آتا اور پرانے جو ان کے پرموٹر کیا کہتے ہیں پرموٹر کیا کہہ رہا ہوں جو نچلے رینکر جو ان کے پولیس آفیسر تھے ان کی تو حالت ہی اور ہے اے کتھو آنا کینا آئیں تیرا بیٹھے رخواست رخواست مطلب جس طرح کا لہجہ ان کا ہے انہیں بھی پبلک ڈیلنگ مطلب وہ تحکمانا طریقہ ہی آتا ہے محبت کا طریقہ نہیں آتا اس لیے یہ بڑا پبلک لی بڑا بجنام یہ ڈیپارٹمنٹ تھا لیکن یہ اس بندے نے اسے کتنا اوری طرح کا کر دیا یہ میں دیکھتا ہوں تو عجیب و غریب لگتا انہونے کام ہے جو اس نے کیا ہے وہ کہہ رہا کہ میں باہر سے بڑا نرم نظر آتا ہوں اندر سے بڑا سخت ہوں نو کمپرومائس کرائم پر کسی طرح کا کمپرومائس نہیں پولیس ملاسم کوئی رشوت نہیں لے سکتا اور جو لیتا پکڑا گیا وہ ڈگڑا گیا اور وہ ایک فلمی ڈائلاؤگ بھی وہ بولتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ وہ کیا ہے میں تیرے سرت عزت دی پاگ رکھی ہے میں اپنے پولیس ملازمین کو پولیس آفیسرز کو کہتے میں تیرے سرت عزت دی پاگ رکھی ہے کسی طرح دی کوئی کرپشن کی تی میں تیری پاگ آفت سے یہ آئی جی پنجاب ہیں اور سارے اس طرح کے نہیں ہوتے ہم نے یہاں بڑے عجیب و غریب لوگ بھی دیکھے ہم نے یہاں بہت تیس سی کرنے بارے بھی چوزری سردار دیکھے ہوئے جانتے ہیں نا چوزری سردار وہ جو بھی تھا زیولہ کا چمچہ ان کی پرموٹ پرموٹ کیا پرموشن دی عمران خان نے اس کی پی ٹی آئی پر ٹوٹ پڑا یہ سارا ماجرہ کیا ہوا عمران خان نے اسے پرموشن دی اور ایڈیشنل آئی جی سرئی کے پی لگایا اس بندے نے اپنے ریکارڈ میں آج تک صرف آصف علی زرداری کو ہی گریفتار نہیں کی گریفتار کیا اس نے شہباز شریف کو بھی گریفتار کیا اس نے قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے جو امیر تھے وہ بڑے بزرگ رہنماء ہمارے ملک مرہوم ان کو بھی گریفتار کیا بی بی بین ازیر کے ساتھ ان کی بڑی ہیلو ہائی تھی قریب سے حمزہ شہباز کو بھی انہوں نے گریفتار کیا اور ان کے ساتھ ساب کے ساتھ ان کی دوستیاں بھی رہی وہ کہتے ہیں میں بی بی بین ازیر کے ساتھ پاس بیٹھتا تھا ان سے بہت کوئی سیکھتا تھا نواب زدہ نسل اللہ خان کو ایک طرف گریفتار کرتا ہے دوسری طرف ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے نسل میں بیٹھتا سیکھتا گریفتار یہ اپنے طور پر تھوڑی کرتے ہیں پولیس آفیس ان کو تو آرڈر آتا ہے ان کی ڈیوٹی ہے بس ویسے یہ انسانوں کے ساتھ ان کے اور طرح کے طور لکھات ہیں اور ہونے بھی چاہیئے جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ اس نے خدمت کرنی ہے عوام کی خدمت کرنی ہے اور خدمت کرنی ہے اپنے ڈیپارٹمنٹ کی اور خدمت کرنی ہے اس جاب کی اس عہدے کی جو سے ملا ہوا ہے تو پھر وہ اس طرح سے خدمت کرتے ہیں کہ کچھے کے علاقے میں سب سے آگے فرانڈ پہ خود لڑ رہا ہے پیچھے دوسری ساری پولیس فورس ہے یہ مجھے تو پولیس آفیسر نہیں لگتا یہ تو بہت سادہ سا بندہ ہے جسے پولیس آفیسر لگا دیا گیا ہے لیکن جس طرح سے اس نے نہ تھڑا لیا ہے آپ یقین کریں کہ ہمارے پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں اگر پولیس دیپارٹمنٹ نانہ ہو تو یہاں کرائم سنبھالا نہ جائے بندہ بندے مار کے کھا جائے ماس نوچ کے کھا جائیں ایک دوسری کا یہ پولیس دیپارٹمنٹ ہے یا اس کا دبکہ شبکہ ہے خوف ہے کہ یہ سماج جو ہے وہ ہم سیویلائز رکھتے ہیں ہم کوئی ایسی کرتوت ہے ہی نہیں کہ ہم کوئی اچھے شہری نہ ترائیں سیدھی بات ہے اور ان اس بھیڑیوں کے سماج میں کوئی اس طرح کا سوفٹ سا پولیس آفیسر وہ بھی سب سے بڑے عزدے پہ بیٹھا بڑا عجیب سا رکھتا ہے پی ٹی آئی کہ جب یہ پولیس کے جتھے جاتے رہے مان پارک جاؤ جی ہون جا کے پھر لو جی عمران خان یہ کرو وہ کرو تو آپ پتہ نا وہاں سے پیٹرول بم پھینکے جاتے تھے ان کو مارا جاتا تھا پتھر مارے جاتے تھے پتہ نہیں کیا کچھ ایک وری چوتی بندے نہ لکھوٹے پولیس کے زمان پارکیوں نے پی ٹی آئی نے پھر ایک دفعہ اسی بندے گئے ان کو پھینٹا چلایا انہوں نے پھر ایک سو سی بندوں کو پھینٹا لگایا خوب جس دن عمران خان پکڑے گیا جس دن سانہ ہار نو مئی ہوا اور جس طرح سے اس بندے نے ٹیکل کیا اس سارے معاملے کو یہ بھی اسی کی گیم ہے وہ ذلیشہ بچارہ وہ ایک معذور ذینی سطح سے تھوڑا ذینی سطح پر تھوڑا معذور وہ لڑکا بچارہ جس کا مرڈر ہوا انہی حالات میں وہ روز زمان پارک آ جاتا تھا اور اپنے آپ کو وہ ذلیشہ جو کریکٹر کیا ادھاکار شان نے مووی میں وہ اپنے اوپر وہ کریکٹر سارا دھارنے کی کوشش کرتا تھا اسی طرح سے ڈائل آگ بولتا تھا پھر وہ مارا گیا پی ٹی آئی نے پولیس پہ ڈال دیا کہ آئی جی پنجاب نے اس کو مروایا ہے پروف کوئی نہیں ملا پی ٹی آئی تو اسے بھول گئی لیکن آئی جی پنجاب اسمان انور اب بھی رات کو چھپ چھپ کر اس کے گھر جاتا ہے ان کی جو خدمت ہے جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور جس بچے بندے کے اپنے بچے ہونا اپنی اولاد ہوں وہ یہ سارے سانحات نہیں دیکھ سکتا لوکل اسمان انور کے بھی اپنے بچے ہیں اپنی اولاد ہے جوان اولاد ہے کاروبار کرتے ہیں بچے اے وکری گالے کے اب با حجیوی کار گیا ذلفان لمیہ کار گیا ذلفان عاشق کاری آنکھیں کاری ذلفیں مرد رہنی سکتا یہ ہے وہ ہے لیکن وہ اس ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عورت اگر آپ کو خوبصورت لگتی ہے تو آپ اس کے ساتھ بیہیف بیہیف کیا کرتے ہیں آپ کو کتنی تہذیب ہے کتنی تمیز ہے کوئی سونی لگتے ہیں مذہب اے نہیں ہے کہ سونی لگ رہے ہیں کا مطلب تو اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں ہیں سب کو خوبصورت لگتی ہیں کوئی بٹر فلائے ہو کوئی بلبل ہو کوئی سون چیڑی ہو کوئی پیرٹ ہو کوئی انسان بہت خوبصورت ہو کوئی مرد بڑا خوبصورت ہو کوئی عورت بڑی سونی ہو تو یہ درہ درہ کے کلرز درہ درہ کے فلاور آپ نے جو پیدا کیے ہیں گلاب دیکھ کے بندہ گلاب میں ہی کھو جاتا ہے اور میرے جیسے شاعر پھر اس پہ شیئر کہتے ہیں سونا لگنا اور بات ہے آپ کے اندر تمیز اور تحصیب کتنی ہیں آپ میں اخلاقیات کتنی ہیں یہ اور بات ہے ہر عورت جلی سونی ہوں ان کے پیچھے بندہ رانجاب آنے کے منجلی تنی میں جا سکتا انہوں نے دعوت میں حرج کی ان کے جوان بچے ہیں اور وہ متناسیہ بنائے جاتے ہیں ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ اپنے ملازمین کی پولیس بیل فیر کے لیے وہ جتنا کام کر رہے ہیں کدے کی تا آج تک وہ تھلسیمیوں کے جو مریض ہیں پولیس ملازمین کے بچے ان کے لیے الگ کام اور جو اچھا یہ جو جنہیں ہم عرفیہ میں خسرے کہہ دیتے ہیں ٹرانس جینڈر ان کے لیے آج تک پولیس نے کبھی سوچا تھا ان کے لیے کام کریں تضحیق کی ہمیشہ تضحیق کی ہم نے بھی سارے عوام نے بھی اور پولیس نے بھی ان کی لیکن یہ بندہ یار ان کراس جینڈرز کے لیے سینٹر بنا کے بیٹھا ہو گئے کھڑی کی چہریاں لگاتا ہے میں مریضوں کی بات کر رہا تھا کہ کسی کا بچہ کسی پولیس ملازم کا بچہ اللہ ماف کرے یہ تو بیماریان گھر گھر میں پھیلی ہوئی ہے کون کیر کرتا کون سا ڈپارٹمنٹ کرتا کسی کے بچے کی اپنے ماتحت کے بچے کی یہ کر رہا ہے جہاں اس کے بہت اچھے کام ہیں جہاں یہ اوپر سے نرم اندر سے سخت خود ہی کہتا ہے یا جہاں اس سے بڑی سردی لگتی ہے یا جہاں اس نے تین ہزار پولیس مقابلے اور سوری پولیس مقابلے نہیں معذرت کے ساتھ اس کے دور میں بہت کم پولیس مقابلے ہوئے ہیں تین ہزار گینگز اس نے پکڑے اور جس طرح سے اس نے عربوں روپے کی چوریاں برامل کی یہ ایک ریکارڈ ہے پورے کا پورا وہاں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں ہر بندے کے اندر آپ کو یاد ہوگا وہ شارک مال وہ ڈی آئی جی تھے وہ ان کا مرڈر ہو گیا مرڈر کیا ہو گیا وہ اپنے گھر میں اپنے فلیڈ پر ان کی ڈیتھ ہو گئی کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ میڈیسنز کا معاملہ کوئی ہے وہ اور وہ خاتون جو الیکشن کمیشن کی ترجمان تھی وہ بھی وہاں سے سمجھتے ہیں نا سارے معاملے کو دہرانا یا کھولنا بات کو عجیب لگتا ہے شاعر تھا اچھا شاعر تھا وہ خاتون بھی جو اسلام آباد سے آئی وہ بھی عدب سے جوڑی ہوئی خاتون ٹھیک ہے کسی کے کسی کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں لیکن اس میں اس ڈیتھ میں ان سرکاری ان پولیس ملازمین کا کیا قصور جو اس کے باڈی گار تھے یا جو اس کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے ان میں سے بعض کو آج بھی آپ لوگوں نے آئی جی صاحب ڈاکٹر اسمان صاحب آپ نے اندر کیا ہوا ہے ایک طرف آپ بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں پولیس ملازمین کے لیے اور دوسری طرف ملب چراغ تلے اندھیرہ بھی ہے تھوڑا سا ان اندھیروں کو دور کریں اور ہماری خواہش ہے ہماری دعا ہے کہ آپ جیسے اچھے پولیس آفیسر میسر ہوں اس قوم کو اس ملک کو شاید یہاں کوئی اخلاق یاد آ جائیں یہ جو نئے نوجوان لڑکے لڑکیاں پولیس میں آ رہے ہیں ہماری دعا ہے وہ پہلے سے بہت اچھے ہیں نو ڈاؤٹ پولائٹ لوگ اچھے لوگ لیکن ہماری دعا ہے کہ یہ مزید اچھا کریں اور یہاں جو خوف ہے پولیس اور عوام کے درمیان جو خدا ہے جو ایک دوسرے سے پرے ہیں وہ فرینڈشپ کی طرف آئیں اس سے جسنا کرائم رکھتا ہے دہشت سے کبھی نہیں رکھ سکتا کسی بھی صورت یہ مان لیا جائے کہ جو محبت سے آپ کسی کو اپنا گرویدہ کر سکتے ہیں وہ بدماشی سے نہیں کر سکتے وہ میرا شیئر ہے کہ چلیا جی نو جی ہوں دیے اور محبت کی ہوں دیے یہ جی نو جی والا معاملہ ہے پولیس جتنا جی کہے گی عوام اتنا قریب آئیں گے جس جس اس نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ میرا ہر بلاو جو میں اپلوڈ کروں یوٹیوب پر اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچیں اللہ حافظ موسیقی